If you think you are bad, I am your dad موسیقی 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 جو اپنی ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کی شاتر ہندو کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا دشمنوں کو ناکوچنے چباتا رہا سازشی ذہن رکھنے والے ہندو کو ان کی غاسبانہ فطرت کی فصل کاتنی پڑی آگ جلتی رہی خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھا ترہا جو ہاتھ اس کی جانب بڑا کٹ کے رہا دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی محترم رائٹر کے کلم کی روانی اپنے جوبن پر ہے کلم کیا ہے ایک تلوار ہے جو ہندو کی سازشوں کے تانے بانے کو کٹتی چلی جاتی ہے محبت کی داستانوں کو رکم کلنے والے ہمارے محبوب مصنف کا کلم اس کہانی میں بھی تشنا نہیں رہا ہے تیارے نے سنٹرل ایشیا کی نوازاد مسلم ریاست تاجکستان کی ایک چھوٹے سے سرہدی شہر مرغاب سے ٹیک آف کیا تھا مرغاب کے ایک طرف چند میل کے فاصلے پر چین کی سرہد تھی اور جنوب میں پچیس ہزار فٹ بلند پامیر کا پہاڑی سلسلہ تھا جو پاکستان کی سرہد میں داخل ہو کر عظیم قرآ کرم کے سلسلہ ایکوں سے جا ملتا تھا مرغاب چاروں طرف سے برف پوش بلند پہاڑوں سے گرا ہوا تھا یہاں کوئی ہوای اڈا نہیں تھا اس لئے جہاز نے شہر سے کئی میل دور ایک پتریلے میدان سے ٹیک آف کیا تھا آدھی رات کے وقت گمبیر تاریکی میں کسی ایسی جگہ سے جہاز اڑانے کی کوشش کلنا ہی خودکوشی کے مترادف تھا مگر جہاز کے پائلٹ کی مہارت کی داد دینی پڑتی ہے جس نے نہ صرف کامیابی سے ٹیک آف کیا تھا بلکہ دونوں طرف بلند پہاڑوں کے درمیان بڑی کامیابی اور مہارت سے اسے اڑا بھی رہا تھا مرغاب سے ٹیک آف کلنے والے اس جہاز کی منزل ہندوستان کے زیرے تسلط کشمیر کا سونا مارگ نامی وہ کسبہ تھا جو صدہ اس مندر سے تقریباً سولہ ہزار فٹ کی بلندی پرواکے والر جھیل کے مشک میں تقریباً سو میل کے فاصلے پرواکے تھا دوسری طرف سری نگر سے اس کسبے کا فاصلہ صرف باون میل تھا ڈکوٹا سے ملتی جلتے تاکدور جیٹ انجن والے جہاز میں صرف دو مسافروں کے بیٹنے کی گنجائش تھی اور یہ دونوں سیٹیں کوکپٹ میں پائلٹ کی سیٹ کے آئے نقب میں تھی جبکہ جہاز کا پچھلا حصہ کارگو کے لیے مخصوص تھا اور اس وقت اس جہاز کے کارگو میں اسلا اور گولہ بارود کی پیٹیاں بھری ہوئی تھی جہاز کے ان دو مسافروں میں ایک میں تھا شمروز اور دوسرا میرا ساتھی ترمیز ہم دونوں کا تعلق اسی جنت نظیر خطے سے تھا جو پچھلے پچاس برسوں سے بھارتی سامراج کے ظلم کی چکی میں پیس رہا ہے جہاز کا پائلٹ مسٹر سلوانو اٹالین تھا اس کی عمر اگرچہ تیس سال سے زیادہ نہیں تھی لیکن اس کی مہارت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے ختلناک روٹس پر جہاز اڑانے کا خاصا تجربہ ہے تیارہ تقریباً تیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا پامیر کا سلسلہ کو پار کر کے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو گیا بائیں طرف قرہ کرم کا برف پوش سلسلہ تھا رات کی تاریخی کے باوجود سفید برف کسی اجلی چادر کی طرح چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی پامیر کی برف پوش چوٹیاں پار کرتے ہی تیارہ بتدریج اپنی بلندی کم کرنے لگا پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے کی تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے تیارے کو غالباً کسی پاکستانی ریڈار پر دیکھ لیا گیا تھا سگنل بھی محصول ہونے لگے تیارے کی شناخ طلب کی جا رہی تھی لیکن مسٹر سلوانو نے کوئی جواب دینے کے بجائے وائللس سسٹم ہی آف کر دیا پرواز سے پہلے ہمیں بریفنگ دی گئی تھی اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہم کسی ریڈار کی زد میں تو آ سکتے ہیں لیکن ہمیں کسی قسم کے ہوائی یا زمینی حملے کا خطرہ نہیں ہوگا سیاچن کی طرف اگرچہ انٹی ائرکرافٹ گننے نصب تھی لیکن انہیں استعمال کلنے کی بھی کبھی نوبت نہیں آئی تھی اور پھر سیاچن سے ہم سینکڑوں میل دور تھے مقبوضہ کشمیل میں بھارتی فوجی دستوں سے مجاہدین کی جنگ اگرچہ برسوں سے جاری تھی مگر وہ زمینی اور شاپا مار جنگ تھی بھارت نے مجاہدین کے خلاف ابھی تک فضائیہ استعمال نہیں کی تھی مجاہدین کی طرف سے تو کسی فضائی کاروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور پھر پاکستان کو بھی اس طرف سے کسی فضائی دراندازی کا خطرہ نہیں تھا اس طرف تاجکستان اور چین جیسے دوست ممالک کی سرحدیں ملتی تھی اس لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی جنگی جہاز اس طرف سے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو سکتا ہے البتہ اس طرف آنے والا کوئی جہاز ریڈ آر کی آنکھ سے نہیں بچ سکتا تھا اور ہمارے جہاز کو ریڈ آر پر دیکھ لیا گیا تھا مگر پائلٹ نے ریڈیو کا رابطہ ہی ختم کر دیا تھا اس کا خیال تھا کہ ہم تھوڑی دیر میں پاکستان کی فضائی حدود سے نکل کر بھارت کے زیر تسلط کشمیر کی فضائی حدود میں داخل ہو جائیں گے ہمارا جہاز 26,600 فٹ بلند ناغہ پربت کی برف پوست چوٹیوں کے پہلو میں پرواز کرتا ہوا بتدریج اپنی بلندی کم کر رہا تھا اور پھر دفتن جہاز کو زوردار جھٹ کے لگنے لگے ہمارا جہاز ائر پاکٹ میں آ گیا ہے جہاز خیزان رسیدہ پتے کی طرح فضائی میں لڑکڑا رہا تھا ہوا کا زبردس دباؤ اسے کبھی ایک طرف دکل دیتا اور کبھی دوسری طرف سلوانو اسے سمالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن جہاز اس کے کابو میں نہیں آ رہا تھا ہمارے دونوں طرف برف پوست چٹانے تھی اس کا ایک حکم یہ بھی تھا کہ ہم جہاز سے کودنے کے لیے تیار رہیں پیرا شوٹ ہمارے کاندو پر بندے ہوئے تھے لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ جہاز سے چھلانگ لگانے کے بعد ہم زندہ نہیں بچ سکیں گے یا تو کسی چٹان سے ٹکرا کر ہمارے ٹکڑے ہو جائیں گے یا برف میں دفن ہو جائیں گے مجھے کئی سال پہلے اس علاقے پر پرواز کرنے والے پی آئی ایک ایک مسافر بردار جہاز اس کو پیش آنے والا حادثہ یاد آ گیا وہ جہاز انہی برف پوش پہاڑوں میں گر کر ایسا لا پتہ ہوا تھا کہ آج تک اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا اور نہ ہی اس کے مسافروں کا کوئی سراغ ملا تھا میں نے ترمیز کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر ہوایاں ہو رہی تھی اور وہ زیر لب کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا میں نے بھی دل ہی دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا مجھے موت کا خوف نہیں تھا میں ملنے سے نہیں ڈرتا تھا لیکن یہ سوچ کر افسوس ضرور ہو رہا تھا کہ اگر تیارے کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو نہ صرف ہماری قربانی رائے گا جائے گی بلکہ وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوگا جس کے لیے ہم نے اپنی جانے خطرے میں ڈالی ہے میں اٹھ کر پائلٹ کی سیٹ کے پیشے کھڑا ہو گا اور دونوں ہاتھوں سے سیٹ کو مضبوطی سے بکڑ لیا ہمارے دائیں بائیں اور سامنے برف کی سفید چادریں تھی جس میں جگہ جگہ کوہان ابرے ہوئے نظر آ رہے تھے جہاز کبھی ایک طرف جھکتا اور کبھی دوسری طرف سلوانو اب بھی اسے سمالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا زوردار چٹکے لگنے سے جہاز کے مختلف حصوں سے بڑی خوفناک سی آوازیں بھی اوبر رہی تھی جنہیں سن کر دل دہل رہا تھا لگتا تھا جیسے ہوا کے شدید دباؤ سے جہاز کسی بھی وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضاء میں بکر جائے گا تقریباً بیس منٹ بعد جہاز ہوا کے اس طوفان سے نکل آیا قدرت کی مہربانی اور کچھ پائلٹ کی مہارت کا کمال تھا کہ جہاز کسی حادثے سے محفوظ رہا تھا میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ موت کے جبڑوں سے نکل آئے ہیں لیکن سلوانو نے یہ خوفناک انکشاف کیا کہ جہاز اپنی اصل راستے سے بھٹک کر اپنی منزل سے سینکڑوں میل دور نکل گیا ہے اور اب اس کا رخ سیاچن کی طرف تھا سلوانو نے فوراں ہی جہاز کو سمال لیا اور بتدریج اس کا راستہ تبدیل کرتا رہا لیکن اس سے پہلے کہ جہاز کی پرواز ہمار ہوتی جہاز کے پچھلے حصے سے خوفناک آواز سن کر مہچوں گا وہ ایسی آواز تھی جیسے کسی درخت کی بہت بڑی شاکھ ٹوٹ رہی ہو اس خوفناک آواز کے ساتھ ہی جہاز ایک بار پھر لڑکھڑانے لگا میرا خیال تھا کہ ہم ایک بار پھر کسی ائرکرافٹ میں پنس گئے ہیں سلوانو جہاز کو سمالنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ رہا تھا پیچھے جا کر دیکھو وہاں کوئی گڑھ بڑھ ہے میں اپنے آپ کو سمالتا ہوا تیزی سے پیشے کی طرف دوڑا اور پھر میرا دل اچل کر حلق میں آ گیا میں سمجھتا تھا کہ ہم ہوا کے اس توفان سے بچ نکلے ہیں مگر وہ توفان اپنا کام کر گیا تھا جہاز کا پچھلا دروازہ ٹوٹ کر لٹک رہا تھا اور کسی بھی وقت گر سکتا تھا ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر آنے والے توفانی ہوا کے جھکڑ جہاز کا توازن بگاڑ سکتے تھے اور جہاز کو لگنے والے جھٹکوں کے ساتھ اسلے کی بھاری پیٹیاں بھی ادھر ادھر لڑک سکتی تھی جہاز تیزی سے ایک طرف جھک رہا تھا کڑک کی وہ خوفناک آباز ایک بار پھر سنائی دی اور لٹکا ہوا دروازہ جہاز سے الگ ہو کر تاریکی میں غیب ہو گا اور پھر وہ خوفناک منظر دیکھ کر میرے سینے میں سانس رکھتا ہوا محسوس ہونے لگا اسلے کی بھاری پیٹیاں جہاز کے پچھلے حصے کی طرف فسل نہیں تھی جہاز کا توازن کچھ اور بگڑ گیا سارا بوجھ پچھلے حصے کی طرف آ رہا تھا جس سے پچھلا حصہ آہستہ آہستہ جھک رہا تھا اور کوکپٹ والا حصہ بتدریج اوپر کی طرف اٹھ رہا تھا میں کس نے کسی طرح دوڑتا ہوا کوکپٹ میں پہنچ گیا جہاز کا دروازہ ٹوٹ کر گر گیا ہے اور اسلے کی پیٹیاں پھی سلتی ہوئی پیچھے جا رہی ہیں میں نے چیخ کر پائلٹ کو بتایا اب جہاز کو بچانا ممکن نہیں سلوانو نے بھی چیخ کر کہا چلانگ لگا دو ہری اپ والدہ جہاز کے ساتھ ہم سب کی بھی ٹکڑے ہو جائیں گے میں نے ترمیز کی طرف دیکھا اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ہم دونوں تیزی سے جہاز کے پچھلے حصے کی طرف لپکے اسی وقت کڑکڑا ہٹ کی زوردار آباز پھر سنائی دی دروازے کے قریب جہاز کا فرش اس طرح ٹوٹ رہا تھا جیسے زلدلے سے زمین پھٹ رہی ہو اس مرتبہ پیچھے آتے ہی میری نظروں نے بھانپ لیا تھا کہ اس لئے کی کئی پیٹیاں غائب ہو چکی ہیں جبکہ دو پیٹیاں دروازے کے بالکل قریب پڑی ہیں ہم جہاز کے سائٹ میں لگے ہوئے راڈ کو پکڑے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھتے رہے جہاز کو ایک اور جھٹکہ لگا وہ دونوں پیٹیاں دروازے سے نکل کر تاریخ خلا میں غائب ہو گئی میں دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا مجھے چھلانگ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی جیسے ہی راڈ کو چھوڑا خود بخود پہ سلطہ ہوا دروازے سے باہر گرا اور ہوا میں کلابازیاں کھانے لگا اس وقت جہاز تقریباً دس ہزار فٹ کی بلندی پر تھا دو اٹھائی ہزار فٹ تک تو میں کلابازیاں کھاتا رہا میں بڑی تیزی سے نیچے آ رہا تھا اور یہ سوچ کر ہی روپ فنا ہوئی جا رہی تھی کہ اگر پیراشوٹ نہ کھلا تو کسی چٹان سے ٹکرانے کے بعد میرے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوں گے میں نے دونوں ٹانگیں سمیٹ کر گھٹنے پیٹ سے لگا لیے اور ٹانگوں کو زوردار جھٹکہ دیا اس طرح میں جیسے ہی سیدھا ہوا مجھے ایک زوردار جھٹکہ لگا اور میرے گلنے کی رفتار ایک دم کم ہو گئی پیراشوٹ کھل گیا میں نے پیراشوٹ کی رسیوں کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اس وقت میری حالت بری تھی دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے میں اپنے آپ کو سمالنے کی کوشش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا جہاز بہت دور ایک پہاڑی کے پیچھے غائب ہو گیا چند سیکنڈ اس کی آواز فضاء میں گنجتے رہی پھر ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی پہاڑی کی دوسری طرف سے آگ کا ایک گول آسا اٹھتا ہوا دکھائی دیا اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں بھی دھماکے ہونے لگے میں نے آنکھیں بند کر لی چند سیکنڈز بعد میں نے آنکھیں کھول دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا ہر سو تاریخی تھی اور میں اس تاریخ خلا میں مولک ادھر ادھر جھول آیا تھا تیز آواز کے جھونکے مجھے کبھی ایک طرف دکھے لہے تھے اور کبھی دوسری طرف پیرا شوٹ ہونے کے باوجود میری زندگی کی کوئی زمارت نہیں تھی این ممکن تھا کہ میں تاریخی میں کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا میں نے گردن جھکا کر نیچے دیکھا تو نیچے بھی تاریخی تھی جس کا مطلب تھا کہ یہ برفانی علاقہ نہیں تھا نیچے کہیں برف ہوتی تو اس کی سفیدی ضرور نظر آتی تیز آواز کے تھپیڑے مجھے ادھر ادھر جلہ رہے تھے میرا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا میں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی اور اپنے آپ کو تقدیر کے ہوا لے کر دیا اور پھر دوسری لمحے میرے ذہن میں ترمیز کا خیال بھی ابر آیا اس نے میرے پیچھے ہی جہاز سے چھلانگ لگائی تھی ترمیز کا خیال آتے ہی میں نے آنکھیں کھول دی اور چاروں طرف دیکھنے لگا میرے خیال میں ترمیز کو میرے قرب جوار ہی میں کہیں ہونا چاہیے تھا لیکن گمبیر تاریخی میں کچھ دکھائی نہیں درہا تھا ہو سکتا ہے تیز ہوا اسے اڑا کر مجھ سے دور لے گئی ہو یا اس کا پیراشوٹ ہی نہ کھلا ہو اس خوفناک تصور سے میں کام پھٹھا اور اپنے آپ کو تسلی دینے لگا کہ ترمیز کا پیراشوٹ بھی کھل گیا ہوگا وہ بھی میری طرف فضاء میں تیل رہا ہوگا وہ مجھے دکھائی اس لیے نہیں درہا تھا کہ ہوا اسے اڑا کر مجھ سے دور لے گئی ہوگی اس تاریخی میں تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں درہا تھا وہ مجھے کیسے نظر آ جاتا میں نے پائلٹ سلوانو کے بارے میں بھی سوچا وہ تو جربہ کار آدمی تھا جہاز کے صورتحال جان کر اس نے ہمیں چھلانگ لگانے کا مشورہ دیا تھا وہ خود کیسے جہاز میں رہ سکتا تھا این ممکن ہے جب ہم جہاز کے پچھلے حصے کی طرف آ رہے تھے بہت دور کچھ دیئے ٹمٹمائے ہوئے نظر آ رہے تھے پہلی تو میں اسے اپنا واہما سمجھا لیکن نہیں وہ میرا وہم نہیں تھا وہ کوئی بستی تھی جہاں بکری ہوئی کچھ روشنیاں جگمگا رہی تھیں فاصلہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ روشنیاں بہت مدم دکھائیت رہی تھیں میں کچھ دیر تک ان ٹمٹمائی ہوئی روشنیوں کو دیکھتا رہا پھر نیچے اپنے اطراف میں دیکھنے لگا میں زمین کے قریب پہنچ رہا تھا تاریخ چٹانوں کے ہولے کچھ واضح ہو رہے تھے جو بڑی تیزی سے قریب آ رہے تھے یا با الفاظ دیگر میں ان کے قریب پہنچ رہا تھا میں زندگی میں پہلی بار اس قسم کے تجربے سے دوچار ہوا تھا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ پیراشورٹ سے چلانگ لگانے کے بعد زمین پر کس طرح اترا جاتا ہے ایک مرتبہ ایک انگریزی فلم میں ایک جنگی جہاز کے پائلٹ کو اترتے دیکھا تھا وہ ہوا کے رخ پر اترا تھا اس کا پیراشورٹ اس سے آگے تھا زمین پر قدم ٹکتے ہی وہ اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے اسی طرف دوڑا تھا جس طرف پیراشورٹ زمین پر گھسٹ رہا تھا لیکن وہ ایک تجربہ کار پائلٹ تھا اسے اس طرح اتلنے کی ٹریننگ دی گئی تھی اور پھر وہ ہموار زمین میں اترا تھا جہاں اسے سملنے کا موقع بھی مل گیا تھا لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی مجھے نہ تو کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی میں کسی ہموار میدان میں اتر رہا تھا نیچے سنگلاخ چٹانی تھی جن سے ٹکرا کر زندہ بچ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میری جسم کی بسام تیزی سے پسینہ اگلنے لگے موت تیزی سے قریب آ رہی تھی اور پھر دفتن وہ ہوا جس کی مجھے توقع نہیں تھی شاید میری دعا قبول ہو گئی ہوا کا رخ بدل گیا پیراشوٹ اب چٹانوں کی بجائے دائیں طرف جا رہا تھا اس طرف ٹیلوں کی نسبتاً ہموار اور ڈہلوان پہاڑیاں تھی وہ روشنی بھی کسی پہاڑی کے پیچھے نگاہوں سے اوجل ہو رہی تھی بہ بڑی تیزی سے زمین کے قریب پہنچ رہا تھا میں نے سر کے اوپر پیراشوٹ کی دونوں رسیوں کو مضبوطی سے بکڑ لیا اور دونوں پیر آگے کو نکال لیے لیکن ایک اور خوفناک حقیقت نے مجھے دہلا کر رکھ دیا میرا پیراشوٹ جس طرف جا رہا تھا وہاں درختوں کے ہیولے نزل آ رہے تھے درخت بڑی تیزی سے قریب آ رہے تھے وہ ایک درخت کی شاخل سے ٹکراتا ہوا آگے نکل گیا اور پھر مجھے ایک زوردار جھٹکہ لگا پیراشوٹ درختوں میں علج گیا تھا اور میں ایک جھٹکے سے فضاء میں ملک ہوگا کئی سیکنڈ بعد میرے حواز بحال ہو چکے تھے میں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ صورتحال زیادہ سنگین نہیں تھی پیراشوٹ درخت کے اوپر والی شاخوں میں علجا ہوا تھا جبکہ میں نیچے والی شاخوں میں پھنس گیا تھا اور زمین سے دس بارہ فٹ کی بلندی پر تھا میں چند سیکنڈ فضاء میں ملک رہا پھر میں نے ایک ہاتھ رسی سے ہٹا لیا اور جیکٹ کی جیب سے چاکو نکال لیا پیراشوٹ کی ایک رسی کٹنے سے میں کچھ نیچے مزید کس گیا میں نے ٹانگوں سے ٹٹول کر پہل نسبتاً ایک موٹی شاخ پر جمع دیے اور پیراشوٹ کی دوسری رسی بھی کٹ دی اس کے بعد رخ سے اتلنا میرے لیے کوئی زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا میں زمین پر پڑا کئی منٹ تک گہرے گہرے سانس لیتا رہا یہ میری زندگی کا خوفناک ترین تجربہ تھا جس سے مجھے اندر سے ہلاک کر کے رکھ دیا تھا میں ترمیز اور سلوانوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ اگر وہ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اتر گئے ہوں گے تو کس طرف ہوں گے لیکن کوئی اندازہ لگانا بالکل ناممکن نہیں تھا ہوا انہیں کہیں کا کہیں لے گئی ہوگی مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں یہاں سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچ بھی سکتا ہوں یا ان پہاڑوں میں بھٹکتا ہوا زندگی سے ہاتھ دو بیٹھوں گا پیراشوٹ کے ذریعے اترتے ہوئے میں نے دور کئی بستیوں کی روشنیاں دیکھی تھی ان بستی والوں نے جہاز کی آواز سنی ہوگی اور جہاز کو گر کر تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا اگر وہ کوئی عام بستی تھی تو ممکن ہے کسی نے توجہ نہ دی ہو لیکن اگر وہ کوئی فوجی کم تھا تو انہیں ضرور تشویش ہوئی ہوگی رات کے وقت وادیہ کشمیر کے کسی بھی حصے میں کسی ہوائی جہاز کے آنے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی دہلی پتھان کورٹ سے سیڈین اگر کے لیے انڈیل ائر لائن کی پرواز دن کے وقت آتی تھی اور یہی پرواز کارگل اللہیہ کا چکر بھی لگاتی تھی لیکن رات کے وقت تو کسی پرواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اگر وہ روشنیاں کسی فوجی کم کی تھی تو ممکن ہے کوئی پارٹی تباہ ہونے والے جہاز کی تلاش میں روانہ بھی ہو چکی ہوگی یا روانہ ہونے والی ہوگی میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر پاڑی پر چڑھتا چلا گیا ایک جگہ رکھ کر میں نشیب میں دیکھنے لگا لیکن ظاہر ہے تاریخی میں کچھ دکھائی نہیں درہا تھا میں ترمیز کا نام لے کر پکالنے لگا میری آواز پہاڑوں میں بازگشت پیدا کرتی رہی لیکن جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دی ترمیز شاید مجھ سے بہت دور نکل گیا تھا میں دوسری طرف نشیب میں اترنے لگا دو گھنٹوں تک چلتے رہنے کے بعد میں رک گیا اس طرح تاریخی میں مارے مارے پھلنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا اس لئے میں نے دن کی روشنی پھیلنے کا انتظار مناسب سمجھا اور ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا مجھے سب سے زیادہ افسوس اپنی اس میشن کی ناکامی کا تھا ہمیں اسلے کی وہ پیٹیاں سونا مار کے قریب ایک خاص مقام پر گرا کر واپس چلے جانا تھا پہلی سے تیش شدہ منصوبے کے مطابق مقررہ مقام پر زمین سے ہمیں روشنی کے مخصوص سگنل ملتے ہم اسلے کی وہ پیٹیاں جن کے ساتھ پیراشور بھی تھے جہاز سے گرا دیتے اور چکر کٹتے ہوئے واپس چلے جاتے لیکن ہمارا جہاز ائر پاکٹ میں پھنس گیا اس سے بچکل نکلے تو انکشاف ہوا کہ ہم اپنی منزل سے بہت دور نکل گئے اور واپس آتے ہوئے وہ حادثہ پیش آیا جیسے نہ صرف اسلے کی پیٹیاں نیچے گر گئیں بلکہ ہمیں بھی اپنی جانے بچانے کے لیے جہاز سے چلانگیں لگانا پڑی اور جہاز بھی کسی جگہ گر کر تباہ ہو گیا تھا کجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اسلے کی پیٹیاں کس علاقے میں گری تھی ترمیز کہا تھا اور میں کہا تھا لیکن سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ہمارا مشن ناکام ہوگا اور کروڑوں ڈالر مالیت کا وہ اسلاح بھارتی درندہ صرف فوجیوں سے برسے پیکار مجاہدین تک پہنچنے کے بجائے ضائع ہوگا تھا اس مشن کی ناکامی سے جہاں ایک طرف بھاری مالی نقصان ہوا تھا وہاں مجاہدین کی سرگرمیاں بھی متاثر ہونے کا اندیشہ تھا بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے بارے میں مختصر طور پر بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ اس داستان میں میرے کردار کا صحیح تائین کر سکیں میں 1966 میں سوپر میں پیدا ہوا تھا سیری نگر سے تقریباً پچاس میل دور اور گولر جیل کے قریب یہ ایک بہت ہی خوبصورت قصبہ ہے خدا نے اس قصبے کے لوگوں کو زندگی کی حل نعمت سے نوازا ہے ذرخیر زمینیں، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمیں مرغزار اور گنگناتی ہوئی شفاف پانی کی ندیہ قدرتی حسن سمال امال یہ علاقہ ہر قسم کی پیداوار کے لیے بھی پوری وادی میں مشہور ہے چاول اور زافران کے علاوہ یہاں دنیا کی حل نعمت موجود ہے لیکن وادی کے دوسرے باشندوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی آزادی کی نعمت سے محروم ہیں میں نے جب سے ہوش سمالا ہے اپنے لوگوں کو ظلم کی چکی میں پستے ہوئے ہی دیکھا ہے بارتی سمراج وادی کے باشندوں کو پچھلے پچاس برسوں سے جس طرح ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے میرے والد رسول بخش لون سوپر کی ایک مسجد کے پیش امام تھے گاؤں میں ان کی بڑی عزت تھی آس پاس کی بستیوں میں انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ان کی تھوڑی بہت زمین بھی تھی جس پر وہ بڑی محنت سے کھیتی باڑی کرتے اور ان پر پیدا ہونے والی اناچ کی ساری عامدری مجاہدین کے حوالے کر دیتے جو برسوں سے کشمیر کی آزادی کی جنگ میں لڑ رہے تھے مجھ سے بڑی دو بہنیں تھی زینت دو سال اور رابعہ مجھ سے چار سال بڑی تھی انہیں صرف پرائمری سکول تک تعلیم دلائی گئی تھی البتہ دنی تعلیم میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی دونوں حافظ قرآن تھی والد صاحب نے انہیں فقیوں حدیث کے علم سے بھی آراستہ کیا تھا والد صاحب مجھے عالی تعلیم دلانا چاہتے تھے لیکن بھارت کی متاسب ہندو حکمرانوں نے کشمیر کے مسلمانوں پر تو عرصہ حیات تنکر رکھا تھا عالی تعلیم کا حصول ایک خواب بن کر رہ گیا تھا میں قسمی کے ہائی سکول سے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکا اور اس کے بعد کھیرتی باری سنبھال لی میں جانتا تھا کہ زمین کی آمدنی کا ایک ایک پیسہ مجاہدین کو دے دیا جاتا تھا اس لیے میں نے محنت سے کبھی جی نہیں چھوڑایا تھا بعض اوقات مجاہدین کسی بھی بھارتی فوجی دستے سے جھڑپ کے بعد پناہ لینے کے لیے ہمارے قسمی کی طرف بھی آ جاتے گاؤں والوں نے انہیں کبھی مایوس نہیں کیا تھا کئی کئی روز تک انہیں نہ صرف چھپائے رکھا جاتا بلکہ ان کی کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا خیال بھی رکھا جاتا ایسے معاملات میں میرے والد صاحب ہمیشہ پیش پیش رہتے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ان سے مشورہ ضرور لیا جاتا مجاہدین جب ہمارے قسمے میں چھپے ہوتے تو میں ان سے ملتا اور ان کی باتیں سنتا ان کی ولولہ انگیز باتوں سے میرے اندر ایک تحریک سی ویدہ ہو گئی خون جوش مالنے لگا اور میرا بھی دل چاہتا کہ میں بھی ان کے ساتھ جہاد میں ہی سلوں اپنی سرزمین سے ہندو بھیڑیوں کے ناپاک وجود کو مٹانے کے لیے ان پر گولیاں برساؤں میں نے ایک دو مرتبہ اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا لیکن مجاہدین کے خیال میں میں بھی بہت چھوٹا تھا یہ انیس سو اکاسی کی بات ہے کشمیر کی تحریک زور پکڑ رہی تھی جوش ولولے کی ایک نئی لہر اٹھی تھی جس نے پوری وادی کو اپنی لپیٹ ملے رکھا تھا بارتی فوج کا کوئی بھی دستہ مجاہدین کے حملوں سے محفوظ نہیں تھا فوجی کافلوں پر حملے ہو رہے تھے بارتی فوجیوں کا کوئی بھی کیمپ مجاہدین کے حملوں سے محفوظ نہیں تھا وادی کے مختلف علاقوں میں روزانہ بیسیوں فوجی مجاہدینوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہو رہے تھے ان کلاشیں جب دلی پہنچتی تو کحرام سمجھ جاتا صفے ماتم بجھ جاتی بارتی سرما مجاہدین سے تو مار کھاتے جاتے مگر ان کا انتقام لینے کے لیے نہتے اور بے گناہ اور کمزول لوگوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بناتے وہ چھوٹی چھوٹی بستیوں پر ٹوٹ پڑتے بوڑوں اور معصوم بچوں تک کو برحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیتے بھوکے اور خونخار بھیڑیوں کی طرح عورتوں پر ٹوٹ پڑتے استماعی عبرو لیزی کے واقعات عام ہو چکے تھے درندہ صفت بھارتی فوجیوں کے ان مظالم اور روچے ہتکنڈوں سے وادی کے مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے مجاہدین نے ہتھیال نہیں ڈالے اپنی عورتوں کی بے حرمتی کا انتقام لینے کے لیے وہ کہر بن کر بھارتی فوجیوں پر ٹوٹ پڑتے کسی فوجی کافلے کو گیرے میں لیتے تو ایک بھی فوجی بچکل نہ نکل پاتا کسی کمپ پر حمل آور ہوتے تو اسے راہ کر ڈھیر بنا دیتے میں پندرہ سال کہو چکا تھا رائفل کا بوجھ اٹھا سکتا تھا میں بھی چاہتا تھا کہ مجاہدین کے شانہ بشانہ بھارتی سامراجیوں کے خلاف لڑوں مگر کسی کے لوگوں نے مجھے اور چند لڑکوں کو روکے رکھا تھا ان کے خیال میں فیلحال ہم کسی میں رہ کر ہی مجاہدین کے لیے بہتر خدمات انجام دے سکتے ہیں اور جب وقت آئے گا تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں رائفلیں دے کر رخصت کریں گے تو دوستو اگلی کیسے سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں